موسیقی درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے مشکات المسابیح کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہم نے کوشش کی اس پروگرام میں کہ حدیث کی مشہور کتاب مشکات کا ترتیب سے متعلق اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے گزشتہ ہم نے مساجد اس میں صف بندی اور نماز سے پہلے صفوں کے احتمام پر جو احادیث ذکر کی گئی ان کا تفصیلی ذکر کیا اب یہاں امامت کے متعلق چند ضروری باتیں ہیں کیونکہ امامت شریع اعتبار سے میں شریع اعتبار سے کہہ رہا ہوں عرف عام کے نہیں امامت بہت بڑی ذمہ داری ہے امام گویا کہ زامن ہے امام کا رتبہ بہت اونچا رکھا گیا اسلامی شریعت میں بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس امامت فرمایا کرتے تھے آپ ہی خطبہ ارشاد فرماتے آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کیا کرتے خطبہ دیتے حضرت ابو بکر کے بعد یہ کام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انجام دیا پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا ہے یہ امامت کا مقام بلند ہے اور اسی اعتبار سے اس کی فضیلت بھی ہے امام کے لیے بلند درجات بھی ہیں امام کے لیے بڑی بشارت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے دنیا کا طریقہ اور دستور ہے کہ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں اور رسپانسیبلیٹیز بھی بڑھتی جاتی ہیں اس کی ڈیوٹیز بھی بڑھتی جاتی ہے اس کے تقاضے بھی بڑھتے ہیں اسی طرح سے امام کے اپنے آداب اور اس کے اپنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو جو ائیمہ ہیں سمجھنا چاہیے اور جو مساجد کے ذمہ داران ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے یہ کوئی ایسا جاب نہیں ہے جس کو چاہے لا کر وہاں کھڑا کر دیا جائے یا کوئی ایسا جاب نہیں ہے کہ کوئی اور کام نہ ملا تو امامت ہی سہی بلکہ امامت ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے دونوں طرف سے یعنی مساجد کے انتظامیہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کس آدمی کو مسلے پر کھڑا کر رہے ہیں اور جو ٹھہرنے والا ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی تاقید فرمائی جہاں ثواب زیادہ رتبہ بلند وہیں ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی یا ام القوم اقرأوہم لکتاب اللہ سب سے پہلا میعار کہ وہ آدمی امام بنے جو بہترین قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے والا ہو فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ ثَوَاءِ کبھی ایسے ممکن ہے کہ دو چار آدمی جمع ہو گئے ہوں اور وہ سبھی قرآن پڑھنے میں ماہر ہوں پھر کیا ہوگا؟ فَأَعْلَمُهُمْ بِالْسُنَّةِ دیکھا جائے گا کہ سنت کا علم زیادہ کس کو ہے احادیث پر مہارت احادیث کا اسپیشلیسٹ کون ہے اس میں سے اس کو پھر آگے کیا جائے گا فَإِنْ كَانُوا فِي الْسُنَّةِ ثَوَاءِ اگر وہ سنت کے مسئلے میں بھی برابر برابر ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ امتیاز ہونا چاہیے فَأَقْدَمُهُمْ حِجْرَةً جو حجرت کے مسئلے میں آگے گیا پہلے جس نے حجرت کی اور حجرت سے مراد سر کے وطن اللہ کے دین کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر اس جگہ جانا جہاں رہ کر زیادہ اچھے انداز سے آپ عبادت کر سکتے ہوں فَإِنْ كَانُوا فِي الْحِجْرَةِ ثَوَاءِ فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا اور اگر اتفاق سے وہ حجرت بھی اکھٹے کرنے والے ہوں تو پھر دیکھا جائے گا عمر میں کون زیادہ ہے اب آئے گی عمر یعنی پہلے قرآن کا علم حدیث کا علم عملی زندگی ان سب چیزوں میں اگر برابر ہوں تب دیکھا جائے گا کہ عمر میں کون آگے ہے اس کو آگے کیا جائے گا صحیح مسلم کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مراتب ہیں اور حفظ مراتب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کس کو امام بنائیں کس میعار سے امام بنائیں صرف قرآن پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہوگا بلکہ ماہر قرآن جو دین کا ماہر اور باعمل انسان کیونکہ اس کا جو عمل ہے مختدروں کے لیے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک نمونہ قائم کرتا ہے نمونہ فراہم کرتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ اپنی غلطیوں کو سرٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کیا اگر میں نے یہ غلطی کیے تو امام صاحب بھی یہ کر رہے تھے گویا اپنی غلطی کے لیے سنت تلاش کر رہا ہے امام کے اپنے عمل پر اور ایسے ہی امام سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جو اخلاق اور کردار کے لحاظ سے درست نہ ہو تو وہ امام کا تو نقصان ہوگا ذاتی مگر اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی ساروں کی بدنامی اس مسجد کی بدنامی اس کی نیک نامی کو داغدار بنانے کا ذریعہ بنے گا اس لیے امام کو کردار اخلاق عمل میں دوسروں سے ممتاز ہونا چاہیے دوسروں کے لیے نہیں یہ آپ کی بطور امام کے ذمہ داری ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اس کو سمجھے ایک تو امام کی یہ پرسنل کوالٹیز ہو گئی یعنی تقوی پرہزگاری اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کا علم اور اس میں ایک اور عدب بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی بہت بڑا آدمی عالم فازل وغیرہ کسی دوسری مسجد میں چلا جاتا ہے وہاں اپنا امام مقرر ہے تو کیا یہ بڑے عالم ہیں اس لیے خود بخود مسلح پر ٹھائر سکتے ہیں نہیں یہ بھی ڈسپلین کے خلاف اسلام ایک نظم و زب کا دین ہے تو یہاں پر بھی پابندی ہے کہ اس مسجد کا امام اگر مقرر ہو تو آنے والا وزیٹر وہاں نہ ٹھہرے سوائے اس کے کہ وہ خود اس کو اس کی اجازت دے کہ کوئی آدمی اگر گیا کسی کے گھر اجازت کے بغیر اندر داخل نہ ہو کوئی آدمی اگر گھر میں گیا تو وہاں بیٹھے جہاں میزبان گھر والے آپ کو بٹھائیں آپ اپنی طرف سے نہیں کہ میں ادھر جاؤں گا میں وہ کمرے میں بیٹھوں گا نہیں میزبان گھر والا آپ کو جہاں بٹھا رہا ہے وہاں بیٹھیں اسی میں آپ کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی بہتری ہے یہی شرافت کا طریقہ ہے اگر کوئی اپنے مسلح پر آپ کو آگے بڑھا رہا ہے اپنی خوشی سے اجازت دے رہا ہے پھر آپ امامت کا سکتے ہیں اور اگر وہ نہ کہے تو پھر آپ امامت کے لیے آگے نہ جائیں دیکھئے کتنا عدب بتایا گیا یعنی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کوئی بڑا یا سینئر آ گیا تو جونئر نکل جائے وہاں سے اگر اس مسجد میں امام ہو تو جونئر ہی پڑھائے گا چاہے سینئر اس کے پیچھے پڑھے الا ہے کہ وہ اجازت دے پھر آپ آگے جا سکتے ہیں یہ نظم و ضبط کا طریقہ ہے یہ ڈسیپلین کا انداز ہے اور اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر کہیں دو آدمی یا تین آدمی ہوں نماز کا وقت ہو جائے جماعت کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں کیونکہ جماعت میں برکت جماعت میں ثواب زیادہ جماعت میں نظم و ضبط جماعت میں اسلامی ڈسیپلین کا مظاہرہ ایک ادھر ٹھہرا ہوا ہے ایک ادھر ٹھہرا ہوا ہے فرض نماز ہو رہی ہے اس سے بہتر ہے تینوں اکھٹے ٹھہریں ان میں سے ایک امام بن جائے تو امامت کا ایک تصور کنسپٹ وہ بھی باقی رہے گا اور جماعت کی جو برکت ہے کچھ نہ کچھ وہ بھی باقی رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانو ثلاثا فَلْيَأُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ تین آدمی اگر ہوں تو ان میں سے کوئی ایک آدمی امامت کر لے وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَتِ أَقْرَأُوْهُمْ کون امامت کے لئے آگے بڑھے گا جو زیادہ پڑھا لکھا ہو اور خاص طور پر قرآن مجید کا ماہر ہو جو بہتر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہو وہ پہلے آگے بڑھے گا امامت ہی کے مسئلے میں اگر امام اندھا ہو نابینا آدمی تو کیا اس کو امام بنایا جا سکتا ہے جی ہاں بنا سکتے ہیں دلیل اس کی دیکھئے حدیث کی اسی مشہور کتاب میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ جب آپ غزوے پر جا رہے تھے مقرر فرمایا تھا امامت کے لئے صحابی کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کے بعد پھر کسی اشکال کی گنجائش باقی نہیں رہتی استخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم یا ام الناس وہو آمہ کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ نے خود مقرر فرمایا تاکہ وہ لوگوں کی امامت کریں حالانکہ آپ کو معلوم تھا وہ نابینا ہے تو نابینا امام بن سکتا ہے اور اس کی امامت میں کوئی نقصان کوئی حرج والی بات نہیں ہے میعار وہی ہوگا اگر وہ نابینا بھی ہو میعار وہی ہوگا کیا قرآن کا جاننے والا سنت سے واقف باعمل انسان جو اس میدان میں آگے ہوگا بہترین قاری قرآن حافظ قرآن قرآن پر عمل کرنے والا اچھا انسان اب وہ صرف اندھا ہے تو پیچھے کر دیں گے اس کو آپ اور اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو قرآن مجید بھی نہ پڑھ سکتا ہو اس کو آگے کر دیں گے کہ وہ بینہ ہے دیکھ سکتا ہے نہیں یہاں میعار وہ ہوگا اور جہاں امام کے لیے یہ ذمہ داریاں وہاں امام کے لیے ایک اور بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ امامت ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے ایسا آدمی امام نہ بنے جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں بعض وقت ہوتا ہے مسجد کے لوگ امام کے کردار کی وجہ سے اسے ناپسند کرتے ہیں کہ کیا اخلاق ہے اس کے بد اخلاق انسان ہے یا کوئی اور اس کے اندر ایسی برائی ہے جو لوگ ناپسند کرتے ہوں تو اس کو امامت نہیں کرنی چاہیے وہاں پر تو امام بننے سے پہلے اس کو بھی سوچ لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ آپ سے متنفر ہیں ہاں کبھی ایسے ممکن ہے کہ کہیں اکہ دکہ آدمی کسی وجہ سے ناراض ہوں وہ پرسنل بنیادوں پر بھی ہو سکتا ہے کوئی اور معاملات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اگر غالی بکثریت راضی ہو تو ایک الگ حکم ہے اس کا ایک آد آدمی اگر کسی وجہ سے کبھی کوئی امام مثلا لمبی نماز پڑھا دیے کوئی ایک آدمی ناراض بھی ہو سکتا ہے تو یہ ناراضگی وہ ناراضگی نہیں ہے اگر اکثریت پھر بھی یہ سمجھے کہ یہ امام کو اس کے آداب کا پتہ نہیں امامت کی آداب کیا ہیں نماز اس طرح سے وہ نہیں پڑھا سکتا جیسے کہ سنت کا تقاضہ ہے پھر وہ اسی زد میں آئے گا انہیں آپ کے اخلاق پر ان کو اعتراض نہیں انہیں اعتراض ہے کہ آپ امامت کا حق آداد نہیں کرتے آپ کو طور طریقہ نہیں معلوم ہے پھر بھی آپ مسلح پر ٹھہریں یہ غلط ہو جائے گا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ کم سن ہے کیا وہ امامت کر سکتا ہے ضرورتاں کر سکتا ہے اگر کم سن بچہ پڑا لکھا ہو اصول وہی ہے پڑا لکھا ہو زیادہ قرآن مجید پڑھتا ہو تو اس کی امامت میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے وہ لیکن یہ ضرورت اور حالات کے اعتبار سے ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے اس سلسلے میں وہ بھی صحیح بخاری کی ہے دیکھئے ایک صحابی تھے عمر بن سلمہ بچے تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کا علاقہ جس جگہ پر تھا جو بستی تھی ان کی مختلف لوگ آیا جایا کرتے تھے مکہ مکرمہ سے تو ان کی ایک طبیعت تھی جیسے بعض بچوں کی کچھ اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں بعض بچے دوسروں کو کچھ گنگناتا ہوا سن کر خود بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں کچھ بھی گنگنانے لگتے ہیں کچھ لوگ کسی کو تخریر کرتا ہوا دیکھ کر خود بھی ایکٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں کچھ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھیں گے بڑوں کو تو خود بھی کتاب لے کر بیٹھ جائیں گے تو یہ جو حضرت عمر بن سلمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے جو لوگ قافلے آتے جاتے تھے ان سے پوچھتے تھے وہ جو قرآن آ رہا ہے وہ کیا ہے اب وہ لوگ بتاتے کہ آج یہ صورت نازل ہوئی مثلا وہ سنتے اور کہتے ہیں کہ وہ مجھے یاد ہو جاتی تھی اس طرح کرتے کراتے مسلمان ہونے سے پہلے کافی صورتیں یاد ہو گئی ان کو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے والد انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا وہ فتح مکہ کے موقع پر وہ جب مسلمان ہوئے اب مسئلہ یہ تھا کہ میں واپس جاؤں گا بستی میں تو جو پانچ نمازیں ہیں وہ کون پڑھائے گا کیونکہ ابھی تو یہ لوگ مسلمان ہوئے پوری بستی والے اور ان میں تو ان کو معلوم بھی نہیں ہے نماز کیا ہے نماز کے طریقے کیا ہیں وغیرہ وغیرہ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہدایات دی وہ یہی ہدایات تھی کہ آپ میں جو زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو وہ امام بن جائے اب وہ آئے آپس میں بات چیز کی کہ کس کو قرآن زیادہ ہے یاد اب دیکھئے وہ آ گیا بچے والا مسئلہ اب یہ جو چھوٹی عمر کے تھے مگر انہیں قرآن سب سے زیادہ یاد تھا چھوٹی عمر کے ہونے کے باوجود تو کیا ہوا مجھے آگے کیا گیا امامت کے لئے تم اب امامت کراؤ ایک تو بہت بڑا ہونچا ردوہ ایک عزاز بچے کے لئے قرآن کی وجہ سے قرآن مجید کی برکت سے اور آپ کو معلوم ہے کیا عیش تھی ان کی بخاری کے مطابق وَأَنَا اِبْنُ سِتِّي اَوْ سَبْعِ سِنِينَ اس وقت میں چھے یا سات سال عمر کا تھا اب ان کی کم عمری کا ایک اور اندازہ بھی کریں دلچسپ بات ہے کہ چھے سات سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہی بات تھی ان کے اندر بھی وَقَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَحْ ایک چادر نماء کپڑا تھا جو میں اڑے ہوئے امامت کے لئے آگے بڑھا اب وہ کپڑا کچھ ایسا تھا کہ نماز کے جو آداب ہیں رکو کرنا سجدہ کرنا تو وہ کپڑا الگ الگ ہو رہا تھا جیسے بچے بعض وقت لنگی وغیرہ بانے تو کبھی کبھی اوپر نیچے ہو تو گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا کہ کپڑا کبھی ادھر ادھر ہو جاتا تو اب یہ بھی مسئلہ ہو گیا فَقَالَتْ اِمْرَأَتُمْ مِنَ الْحَي اَلَّا تُغَتُونَ عَنَّا اِسْتَقَارِئِكُمْ اب وہ دیہاتی عورتیں جب جمع ہوئیں تو ایک عورت نے کہا کہ ہائی تم جو اپنے قاری صاحب کو آگے کیے ہوئے ہو جس لڑکے کو امام بنائے ہوئے ہو اس کو ذرا ڈھنکے کپڑے تو پینا دو تاکہ یہ کم سے کم اپنی سطر تو ڈھانک سکے اچھی طرح سے اتنا چھوٹا سا کپڑا ہوڑے ہوئے کیسے وہ نماز پڑھائے گا گیا تو اب جب وہ جو تھے چھوٹے بچے تو اب ان کے اندر جو خوشی کا احساس ہوا جیسے بچوں میں نیا کپڑا نئی چیز نئے کھلونے کو دیکھ کر ہوتی ہے وہ نیچرل جو چیز فطری تقاضہ ہے ان کو بھی ایسے ہی ہوا تو وہ کہتے ہیں وہاں پر حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرْحِ بِذَالِكَ الْقَمِيصِ مجھے زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی وہ نئے کپڑوں کو دیکھ کر ہوئی کہ میرے لیے نئے کپڑے قوم میں کسی کو نہیں سلائے گئے گھر میں کسی کو نہیں عید کے موقع پر تو کوئی خاص موقع ہو تو بہت سے لوگوں کو نئے کپڑوں میں شامل کیا جاتا ہے یہاں کسی کو نہیں اور میرے اکیلے کے لیے نیا جوڑا لائیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی خوشی ہوئی کہ جتنی کسی اور موقع پر مجھے ایسی خوشی نہیں ہوئی تھی تو اس کے اندر کیا بات معلوم ہوئی مسئلہ جو معلوم میں بتانا چاہتا ہوں انداز ضرورہ حالات کے مطابع اگر کوئی کم سن بچہ بھی ہے لیکن قرآن کا اچھا پڑھنے والا ہو زیادہ قرآن اس کو یاد ہو اس کو بھی آگے کر سکتے ہیں امامت کے لیے ہاں اگر کوئی بڑے آدمی ہوں زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہوں دین سے زیادہ واقف ہوں تو پھر ان کا حق پہلے بنتا ہے اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے غلام وہ بھی امامت کر سکتا ہے دیکھئے اسلام نے غلامی کا مقام کہاں سے کہاں کر دیا بعض لوگ تو غلاموں کے سلسلے میں نام لیتے ہیں فلا ملک میں غلامی ختم ہوئی سلیوری کا سسٹم فلا جگہ ایسے ہوا ایسے ہوا سب سے بہترین جو نظام غلاموں کے سلسلے میں نافذ کیا گیا تعارف کروایا گیا اس کے حقوق کی زمانت دی گئی وہ دین اسلام ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھئے آپ کہ غلام کیا کیا ترقی کر گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مشہور قادم سالم مولا عبی حزیفہ مشہور ہے حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام سالم تو یہ کیا تھے کبھی کبھی یہ امامت فرماتے تھے اور انہوں نے امامت کی اور امامت کس کی بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں وفیہم عمر وعبو سلمہ رضی اللہ عنہ یعنی اتنے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں ایک غلام کو آگے بڑھایا گیا اور ایک غلام نے باقیدہ طور پر امامت کی تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ بھی صحیح بقاری کی حدیث ہے کہ امامت کا درجہ کس اعتبار سے متعین کیا جاتا ہے علم قابلیت تقوی اور پرہزگاری کی بنیاد پر کوئی آدمی بڑی فیملی کا ہے تو اس کو امام بنا دیا جائے چاہے قرآن نہ پڑھنے آتا ہو ایسے نہیں ہیں امامت کا درجہ اسی کو ملے گا جو زیادہ پڑھا لکھا ہو باعمل ہو تقوی اور پرہزگاری کی زندگی گزار رہا ہو اس کا درجہ زیادہ ہے اسلام نے اس طرح سے لوگوں کی تربیت کی پھر امام کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں یہ ہے کہ جب امامت کے لیے آپ آگے بڑھیں تو آپ کی ذاتی نماز میں اور امامت کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے ذاتی نماز آپ جتنی چاہے پڑھ لیجئے چاہے آدھی رات تک قیام کریں پوری رات قیام کریں لیکن جب جماعت کے ساتھ آئیں معتدل انداز کی نماز متوازن نماز نہ بہت لمبی نہ بہت مختصر کے لوگ پڑھ ہی نہ سکیں جیسے تیز تیز کرنا وہ بھی غلط بہت لمبی کرنا وہ بھی غلط درمیانی درجہ کی تاکہ ضرورت مند مریض جو بھی ہیں وہ اتمنان کے ساتھ نماز پڑھ سکیں اور کسی کو کوئی الجھن نہ ہو دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز حضرت انس رضی اللہ عنہ جو قادم خاص ہیں فرمایا کرتے تھے نبی کی نماز کیسے ہوتی ہے اس سے اندازہ لگائیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اتنی مکمل جامع اور مختصر نماز پڑھانے والے یعنی مختصر کا مطلب کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے ایسی نماز جس میں رکو سجود پورے نہ ہوں اسی لئے وہ کہتے ہیں اتم پوری پوری یعنی قیام بھی پورا ہو رہا ہے رکوبی معقول پڑھنے کا موقع بھی دیا جارہا اور گراہ نہیں ہوتی تھی وہ نماز یعنی نمازوں میں آپ صورتوں کا انتخاب آیات کا انتخاب وقت کے حساب سے فجر کی نماز میں طویل زہر کی نماز میں اس سے کم اثر میں اس سے کم مغرب میں چھوٹی صورتیں عشاء میں بہت درمیانی درجے کی چھوٹی جیسے آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا و الشمسی و الزحا وغیرہ وغیرہ یہ اس طرح کی آپ پڑھایا کرتے تھے تاکہ پڑھنے والوں پر بھی بوجھل نہ ہو اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدہ کوئی قاری ہو سکتا ہے یا صحابہ کرام سے زیادہ تقویہ کسی کے اندر آ سکتا ہے آج یہ ہوتا ہے قاری صاحب کی تلاوت اچھی ہے اب وہ قاری صاحب شروع ہو گئے لمبی تلاوت کرنا کیونکہ لوگ تعریف کر رہے ہیں دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدہ کوئی اور قاری نہیں ہو سکتا اور شوق صحابہ سے بڑھ کر کسی میں نہیں ہو سکتا مجموعی طور پر اس کے باوجود ان کی نماز محتدی نماز مختصر نماز جس میں پیچھے پڑھنے والوں کو کوئی الجھن نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھئے کبھی آپ فرماتے ہیں میں چاہتا کہ کچھ اور آیتوں کی تلاوت کروں کبھی کبھی ایسے ہوتا چونکہ خواتین بھی آتی تھی نا بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ اس ماں کے درد اور اس کی جو بیچینی ہیں اس کا احساس کرتے ہوئے اپنی نماز مختصر فرمایا کرتے اللہ اکبر نبی کی شان اور عظمت کو ذرا دیکھئے کہ اس ماں کو تکلیف نہ ہو بچے کے رونے کی وجہ سے آپ نماز مختصر فرما دیا کرتے تھے جب بچے کے رونے کی آواز آتی تو اس میں تخفیف کر دیتے تھے کیوں اس بات سے کہیں اس کی ماں پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے بچے کے رونے کی وجہ سے اگر ماں نماز پڑھ رہی ہو اسے تو پریشانی ہوگی کیوں رو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو یہ بے چینی سے بچانے نبی کا درد محسوس کیجئے نبی کی شفقت کو محسوس کیجئے اپنی امت کے لیے کتنے آپ شفیق تھے صحیح بخاری اور مسلم کے یہ الفاظ ہیں اور آپ فرماتے ہیں میں جب نماز شروع کرتا ہوں کبھی طویل قرارت کرنا چاہتا ہوں جب بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں اپنی نماز کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں صحیح بخاری کے الفاظ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہوگی اس تکلیف کا خیال کرتے ہوئے آپ نماز کو مختصر فرما دیا کرتے اور اسی طرح سے کبھی آپ جماعت کے ساتھ ہوں پیچھے کمزور ہیں مریض ہیں کسی کو جانا ہے زیادہ عمر والے ہیں ان کو تکلیف ہوگی تو کہا گیا نماز جب لوگوں کے ساتھ پڑھیں درمیانی درجے کی کیونکہ اس میں بیمار بھی ہیں کمزور بھی ہیں بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں اکیلے نماز پڑھو جتنی چاہے پڑھ لو لمبی لیکن جماعت کے ساتھ سب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ